نوید انثنی صاحب کون سے ایسے حقائق آگئے ہیں کدھر سے مل گیا آپ کو کیا بتا رہے تھے آپ میں تو فافن کی ریپورٹ کہہ ہی وہ کہہ رہا تھا نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معظم صاحب موبائل باتیں گے یہ کہا نا آپ نے جی بلکل انہوں نے کہا کہ موبائل بھی بانٹیں گے اور ہزار روپے پڑھے جو ہے نا ان کو وہ بھی سپورٹ بھی کرتے رہے فانینشل اچھا تو ویڈیو ہے آپ کے پاس جی میں آپ کو بھیج دوں گا اچھا ٹھیک ہے یہ نوید انثنی صاحب کا پروگرام میں ہوگیا تو جیسے ہی مجھے بھیجیں گے میں آپ لوگوں کے روبرو پیش کر دوں گی معظم صاحب یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر پہلے تو ہم سنتے تھے ابھی آلی بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایڈوانسمنٹ آگئی بریانی بڑھتی تھی چنے چھولے بڑھ جاتے تھے ایڈوانسمنٹ کا تقاضی ہے کہ آپ نے موبائل فانز باتے ہیں لوگوں کو ایک ہزار روپیہ دیا ہے وہاں پر ایلیکشنز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے ٹیک ٹیکس ہیں اپنا پیپلز پارٹی والوں کے اچھا یہ بیٹھ کے بیٹھ کے وہاں پہ ان کی خواتین پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اپنا لوکل ایجنٹس نہیں تھے یہ ایلیکشن لڑ رہے ہیں ان کے جو ایجنٹ سے پولنگ ایجنٹ اپساہ پیپلز پارٹی کو لڑکانا میں ایجنٹ نہیں ملا محاصم صاحب نہیں کراچی اور ایدراباد سے خواتین ایجنٹ یہ لے کر آئے اچھا اور ان کو انہوں نے پہلے لیکن اس بات کا تو جواب دے نا کہ آپ نے ہزار ہزار روپیہ باتا ہے لوگوں کو موبائل فانز کا 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 ہے کہ آپ کو موبائل فان پہ لے گا میں یہ بتا رہا ہوں یہ انہی لوگوں کا کام ہے انہی لوگوں نے جو بیٹھ کے وہاں پہ خواتین کے پولنگ سٹیشن پر بیٹھ کے بعد پیسے بانٹے خواتین کو پیسے دیئے مختلف اپنا پولنگ سٹیشن پر ٹھیک ہے وہ ویڈیو آ جائے نا نوید صاحب مجھے جب پہنچائیں گے ویڈیو تو معظم پھر میں اس دن آپ سے پوچھ ملوں گے کہ وہ کون ہے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کو آپ چیک کروائیں جو دوسری ویڈیو ہے اس لئے میں نے بھی بات کر لی تاکہ ویڈیو آنی چاہیے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو